اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنہ تدیا لولا ان حدان اللہ لقد جات رسول ربنا بالحق السلاة والسلام والتحیت والاکرام علن نبی العربی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی اللبطہی المطلبی صاحب التاج والمعراج الرسول المسدد والنبی الممجد المحمود الاحمد المصطفى الامجد اب القاسم محمد وعلا اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَغَاسِبِ حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَمَسَائِبِهِمْ وَسَخَاغَتِهِمْ وَشُجَاعَتِهِمْ وَوِلَایَتِهِمْ وَطَحَارَتِهِمْ وَعَدَمَتِهِمْ وَعَتَشِهِمْ مِنَ الْعَانِ لَا قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُهُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي قُرْآنِ الْكَرِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْعَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِ وَتَوَاسَوْ بِالصَّبُرِ صلوات بجبر محمد وعالم حضر آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ توحید کے تلاوت فرما کریں مرہوم جناب مقصود حسین کربلائی ابن محمود حسند کتاب کربلائی کی حرواہ کوئی ساتھ ایک سلوات کے ساتھ اگر تھوڑا سا آپ لوگ آگے آجائیں تو میرے لئے بھی بہتر رہے گا آپ کے لئے بھی ایک سلوات کے ساتھ تھوڑا تھوڑا سا آگے آجائیں قرآن کریم کا بہت ہی معروف اور بہت ہی مختصر سا سورہ برابر آپ تلاوت بھی کرتے ہیں دوسروں سے بھی سنتے رہتے ہیں ارشاد قدرت ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعاصر عاصر کے قسم اب چاہے یہ عاصر سے مراد زمانہ ہو وقت عاصر ہو یا کوئی مخصوص وقت عاصر ہو اس سے مجھے بحث نہیں والعاصر عاصر کے قسم ان الانسانا لفی خوصر بے شک انسان خسارے میں ہے گھاٹے میں ہے نقصان میں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے وَعَمِلُوا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو حق اور صبر کی دعوت دینا بڑی توجہ چاہ رہا ہوں آج کے سماج میں ایک بات ہوتی ہے انسان کہتا ہے کیا ضرورت ہے کہ آپ کسی کو ٹو کیے آپ اپنے عمل کو انجام دیجئے بقیہ خدا جانے آپ جس خدا جانے کو کہہ رہے ہیں وہی خدا کہہ رہا ہے کہ اپنے سماج میں حق اور صبر کی تلقین کرو اچھا یہ حق اور صبر کی تلقین حق جو نیگی آپ جانتے ہیں اسے انجام دیجئے یہ ہے حق اور برائی کا اختیار رکھتے ہوئے اسے نہ انجام دیجئے یہ ہے صبر بڑی توجہ چاہ رہا ہوں ذہن کو ایک گوشے کی طرف لے چلنا چاہتا ہوں اگر ہمارے سماج کے اعتبار سے جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ کیا ضرورت ہے اگر اسی چیز کو امام حسین علیہ السلام نے سوچ لیا ہوتا مولا کچھ نہ کرتے صرف مدینے میں خاموش رہتے حالات کیا ہوتے یزید کو کوئی تکلیف نہ ہوتی اس لیے کہ ہمیشہ ظلم کو تکلیف ہی ہوتی ہے سچ بولنے والوں سے ہمیشہ تکلیف ہوتی ہے اور آپ اس کے سنسلوں کو دیکھ لیجئے ابتدائے کائنات سے لے کے آج تک آپ دیکھتے چلے آئیے جو بھی حق بولنے والا ہے اسے عذیتیں ہوئی ہیں جو بھی اور جو جس انسان کی تعریف اس سورے میں کی جا رہی ہے کہ کامیاب وہ ہیں جو حق و صبر کی تلقین کرتے ہیں اگر جناب آدم سے لے کے آج تک کے زمانے کو دیکھتے چلے آئیے تو جتنے اس کے نمائندے ہیں سب آپ کو اسی میدان پر پورے ملیں گے ورنہ آپ تصور کیجئے کہ فیرون جیسے کا دربار بڑی توجہ چاہ رہا ہوں ذہن کو ایک گوشے کی طرف لے چلنا چاہتا ہوں شاید اس ذاویے سے نہ سوچاؤں فیرون جیسے ظالم کا دربار اور جس نے ایک موسیٰ کے لیے ستر ہدار بچوں کا قتل کروا دیا کم سے کم ایک بات اور معلوم ہوئی کہ بچوں کا قتل اسلام میں نہیں ہے یہ فیرونی صفت ہے چاہے کربلوں میں آئی ہو چاہے عراق میں آئی ہو ایک سلام آپ پہلے گے محمد وآل محمد ایسے کے دربار میں یہ جو اتنان ظالم ہے پروردگار نے اپنا ایک نمائندہ بھیگا اور وہ بھی تاریخیں بارہ آپ سنتے رہتے ہیں صرف رب دینے کے لیے کہ آپ تصور کیجئے کہ خود کو کہلاتا ہے انا ربکم العلا میں سب سے بڑا والا خدا ہوں ہمارے ابھی سماج میں کچھ لوگ ہوتے ہیں میں سب سے بڑا یہ میں اور بڑا اسلام کی طرف سے نہیں آتا ہے یہ ہمیشہ باطل کی ترغیب ہوتی ہے کہ میں ہوں بڑا ہوں وہ بھی انا ربکم العلا میں سب سے بڑا والا نجومیوں نے خبر دی کہ تیرے حکومت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری پساب کو لپیٹ دے گا خدا ہے لیکن خود کو نہیں معلوم ہے خود خدا ہے دوسروں کو دینے کا دعویٰ کرتا ہے تیرے حکومت میں ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا حکم ہو گیا ستر ہزار بچے قتل کر دیئے گئے ادھار جس کو پروردگار چاہے جناب موسیٰ کی ولادت ہوئی جناب مادر موسیٰ پریشان ہے حکومت آمادہ ہے کہ جو بھی بچہ پیدا اسے قتل کر دیا جائے ماں کا دل پریشان ہے اب قرآن کی آیت ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں قرآن کہہ رہا ہے ہم نے موسیٰ کی ماں پر وہی نازل کی کیا وہی نازل کی کہ انہیں صندوق میں رکھ کے دریاں نیل کے حوالے کر دو قرآن کہہ رہا ہے نا ہم نے موسیٰ کی ماں پر وہی نازل کی کیا موسیٰ کی ماں معصومہ ہیں وہ توجہ چاہ رہا ہوں موسیٰ کی ماں معصومہ ہیں کہا نہیں اچھا انسان ہے قرآن اور آگے بڑھ کے کہتا ہے ہم نے شہد کی مکھی پہ وحی نازل کی موسیٰ کی ماں پہ وحی نازل ہو تو انسان مان لیتا ہے شہد کی مکھی پہ وحی نازل ہو تو مان لیتا ہے لیکن اگر ہم کہتے ہیں فاطمہ بنت اصد پہ وحی نازل ہوئی ایک سلام آپ نے دیمار محمد وآل محمد قرآن کرے موسیٰ کی ماں پہ وحی نازل کی کہ صندوق میں رکھ کے دریا کے حوالے کر دو جناب موسیٰ کو صندوق میں رکھ کے دریا نیل کے حوالے کر دیا ماں کا دل تھا بہن صندوق کے ساتھ ساتھ دریا کے کنارے کنارے چلی ادھر جناب موسیٰ کا صندوق بھارے کے بلکل خلاف یعنی اگر پانی بے کے ادھر سے ادھر آ رہا ہے تو موسیٰ کا صندوق ادھر سے بیتا ہوا ادھر جا رہا ہے یہ صندوق نہیں جا رہا ہے بلکہ یہ صندوق اعلان کر رہا ہے کہ الہی نمائندہ کبھی وقت کے دھاروں اپنے ہی بہا کرتا صندوق پیتا ہوا چلا گیا ادھر فیران اپنے قصر کی چھت پہ کھڑا ہوا دریا نیل کا نظارہ کر رہا ہے تاریخ نے لوگ یہ لکھا ہے عالم اسلام کی تاریخوں نے کہ نظارہ کر رہا تھا اس نے جب پہلا موجودہ یہ دیکھا کہ ادھر سے بہت کے آ رہا ہے گھبرایا حکمتیہ اسے نکالا جائے ادھر جناب موسیٰ کا صندوق بہتے ہوئے فیران کبچن لوگوں نے ڈسکوری پہ دیکھا ہے میری بات کی تائید کریں گے کہ قصر فیران کی ایک دیوار سے دریا نیل جا کے ملتا تھا یعنی پانی ٹکراتا تھا ادھر جناب موسیٰ کا صندوق بہتا ہوا جا کے ایک دریچے کے پاس لگ گیا فیران نے جائے صحیح یہ دیکھا بالا خانے سے اتر کے دریچے کے پاس آیا ہاتھ بڑھا کے چاہا کے صندوق کو اٹھا لے بڑی توجہ چاہ رہا ہوں تاریخی چیزیں گا آپ کے سامنے کہنا چاہ رہا ہوں چاہا کے ہاتھ بڑھا کے صندوق کو اٹھا لے ادھر سے فیران کا ہاتھ بڑھا موسیٰ کا صندوق پیچھے ہو گیا بڑی توجہ چاہ رہا ہوں صندوق پیچھے ہو گیا اب تاریخ تو خاموش ہے مگر دل یہ کہتا ہے کہ ایسے موقع پہ خود بھی پیچھے ہوا ہوگا لیکن جہاں سپاہی کھڑے اور خود کو خدا کہلاتا ہو تاریخ کہتی ہے ادھر سے پھر صندوق پڑھا ادھر سے پھر فیران پڑھا جیسے ہی صندوق کی طرف فیران کا ہاتھ پڑھا صندوق پھر پیچھے ہو گیا تاریخ نے یہ منظر لکھا ہے کہ تین بار یہی ہوا جب تین بار فیران کوشش کر کے ہاتھ تھک گیا تو اب جناب آسیہ جو اسی محل میں ہے جنہیں اللہ نے مومنہ کا لقب دیا ہے وہ فیران سے کہتی ہے اب تُو ہٹ جا میں ذرا کوشش کر کے دیکھتی ہوں تاریخ کہتی ہے ادھر سے مومنہ کا ہاتھ پڑھا ادھر سے صندوق پڑھا بڑی توجہ چاہ رہا ہوں اگر آپ دیکھئے تو باطل نے تین بار چاہا کہ حق کو اپنی گودی میں لے لے ایک سلامات پیجے محمد والے محمد صندوق نکالا گیا کھولا گیا ایک پھول سا بچہ اس کے اندر رکھا ہوا ہے ظاہر سے بات ہے فیران تیوریوں پر بل پڑ گئے میں نے نہیں کہا تھا کوئی زندہ نہ بچنا چاہیے سامنے آگئی کہ دیکھتا نہیں ہے کہ ہم لا ولد ہیں چلیے ایک فیصلہ اور ہو گیا کہ جو دوسروں کو دینے کا دعویٰ کرتا تھا خود لا ولد تھا اب ظاہر سے بات ہے کہ جب ہوم منیسٹری کو مسئلہ آ جائے تو مسائل تھوڑا مشکل ہو جاتے ہیں ہمارے یا بھی ہے اگر خاتون خانہ نے کہہ دیا چہرے پہ داڑی نہیں اچھی لگتی تو اب شریعت کچھ کہتی ہو یہ مسئلہ زیادہ ہم ہو جاتا ہے تو وہاں بھی ہم لا ولد ہیں اسے ہم پالیں گے اب ظاہر دی بات ہے خدا تھا لیکن مجبور خدا تھا جناب موسیٰ کو محل سرہ میں لے آیا گیا پروریش ہونے لگی جناب موسیٰ کا فیرون سسل میں رات تھا مگر تجربات یہ کہتا ہے کہ کتنا بھی اس لخ نداز انسان کیوں نہ ہو جب وہ حکومتی کاموں سے تھک کے محل میں آتا تھا اور جناب موسیٰ کو ہاتھوں پہ لیتا تھا تو جناب موسیٰ اسے تھپڑ مارتے تھے یہ آخری ہے جو مشہور ہوا ہے جو جناب موسیٰ نے ایک دن گستے میں مارا تھا جیسے ہی جناب موسیٰ نے تھپڑ مارا فوراں وہی مسئلہ آ گیا یہ عام بچہ نہیں ہے ادھر سے وہ مومنہ پھر سامنے آ گئی کہ امتحان کر لو بڑی توجہ جا رہا ہوں عالم اسلام جو کہتا ہے عالم اسلام کی تاریخ کسی ایک فرقے کی نہیں ہے جو پورا عالم اسلام جسے مانتا ہے پھر مومنہ سامنے آ گئی کہ امتحان کر لو کیسے کریں کہ ایک طرف لال رکھ دو ایک طرف انگارہ رکھ دو اگر یہ عام بچہ ہوگا تو انگارہ اٹھا لے گا کوئی خاص بچہ ہوگا تو لال اٹھا لے گا اب عالم اسلام کی مسلمانوں کی تاریخیں یہ کہتی ہیں کہ ایک طرف انگارہ رکھا گیا ایک طرف لال رکھا گیا جناب موسیٰ کو چھوڑا گیا مسلمان لکھتے ہیں کہ جناب موسیٰ بڑھ تو رہے تھے لال کی طرف مگر جناب جبرائیل آ گئے اے موسیٰ یہ غلط راستہ ہے تمہیں انگارہ کی طرف جانا ہے تو کم سے کم ایک بات معلوم ہوئی کہ اگر نبی کا قدم کسی نامناسب راستے کی طرف بڑھے تو فرشتہ کے روک دیا کرتا ہے تو پھر جب اطراف خانہ کعبہ میں جناب عبد المطلب اپنے سارے بیٹوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے پیغمبر آگوش میں تھے جناب عبد المطلب کہتے ہیں اے میرے لال محمد جس چچا کی آگوش میں چاہو جا کے بیٹھ جاؤ وہ تمہاری پرورش کا ذمہ لے گا پیغمبر اٹھے تھے جناب عبو طالب کی طرف بڑھے تھے تو اگر جناب عبو طالب کافر ہوتے تو فرشتے کو آنا چاہیے تھا دعوان محمد کو پکڑنا چاہیے تھا بھئی فرشتے کا نا نائد بات کی دلیل ہے جسے مسلمان کافر کہتا ہے خدا اسی کو محمد سمجھتا ہے سلامات بھی جبر محمد و آل محمد الہی نمائن دے ہیں یہ تو ایک دلیل ہوئی تاریخ سے کلام مجید دوسری دلیل دیتا ہے سورہ مومن ان کی اکھتر میاں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لَوِدَّبَا لَحَقُّ وَحَوَاهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتِ وَلَرْدُ اگر حق نے زاہشات کی پیروی کر لی ہوتی تو زمین و آسمان مٹ جاتے بھائی جب موسیٰ جیسا وہاں پیروی نہیں کر سکتا ہے تو جو نبیوں کا سردار ہو کسی کافر کی آگوش میں کیسے جا سکتا ہے سلامات بھی جبر محمد و آل محمد یہ الہی نمائند ہے انسان ہے اچھا انسانوں میں بھی ہمارا میار الگ ہے قرآن کا میار الگ ہے ہمارے اعتبار سے زندہ کسے کہتے ہیں کہ جو چل رہا ہے بول رہا ہے دیکھ رہا ہے کھا پی رہا ہے سن رہا ہے جس کا دل حرکت کر رہا ہے زندہ ہے مردہ کسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر یہ سارے آثار نہ پائے جائیں وہ مردہ ہے ہمارا میار یہی ہے نا ہمارے اعتبار سے کامیاب کون ہیں کہ جس کی حکومت ہو اقتدار ہو دولت ہو سروت ہو جاؤ حشم ہو ناکام کون ہے کہ جس کے پاس یہ سب نہ ہو یہی ہمارا میار ہے نا یعنی ہمارے اعتبار سے زندہ وہ جو چل پھر رہا ہو کھا رہا ہو دیکھ رہا ہو مردہ وہ جس کے پاس یہ ساری چیزیں نہ ہوں کامیاب کون کا جس کے پاس جاؤ حشم ہو ناکام کون کا جس کے پاس کچھ نہ ہو یہ ہمارا میار ہے لیکن جنہیں ہم زندہ کہتے ہیں قرآن انہی میں سے کچھ کے لئے کہتا ہے یہ زندہ نہیں ہے یہ چلتی پھرتی ہوئی لاشیں ہیں اور جنہیں ہم مردہ کہہ رہے ہوتے ہیں قرآن انہی میں سے کچھ کے لئے کہتا ہے جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیئے گئے انہیں ہرگز مردہ گمان بھی نہ کرنا سوچنا اور کہنا تو بڑی دور کی بات گمان بھی نہ کرنا ہمارے اعتبار سے کامیاب کہ جس کے پاس جاؤ حشم ہو ہم نے درعال محمد کے ایک فقیر کو دیکھا کہ وہ سڑک کنارے بیٹھا ہوا مٹی کے گھر بنا رہا تھا تو حکومتیں چل کے خریدنے آئی ہیں وہ بیچنے نہیں گئے ہمارے اعتبار سے ناکام جس کے پاس کچھ نہ ہو لیکن ہم نے دیکھا کہ جس کے پاس سب کچھ تھا وہ ٹھوکر مار کے ادھر سے ادھر آ گیا جن کے پاس کچھ نہ تھا فیصلے بڑے اہم ہوا کرتے ہیں فیصلے لینے سے پہلے بہت غور کیجئے گا اس لیے کہ انسان کے فیصلے قیامت تک کے لیے یا اسے زندہ کر دیتے ہیں یا قیامت تک کے لیے اسے مردہ کر دیتے ہیں تاریخ کے دو فیصلے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں دو فیصلے ہیں دونوں نے فیصلہ لیا دونوں نے ایک ایک رات کی محلت مانگی دونوں رات بھر ٹہلتے رہے دونوں نے صبح کے وقت فیصلہ لیا لیکن ایک کے فیصلے نے اسے قیامت تک کے لیے مردہ کر دیا دوسرے کے فیصلے نے قیامت تک کے لئے اسے زندہ کر دیا دو لوگوں نے فیصلہ لیا ایک عمر سعید سعید اتنے ابھی وقیاس کا بیٹا جب ابن زیاد کوفیہ کا گورنر بن کے آیا ہے تو اس نے عمر سعید کو بلائیا اور بلانے کے بعد کہا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ قتل حسین کی ذمہ داری تو منجام دو اس نے کہا یہ آپ کہہ رہے ہیں اس کے بدنے میں ہمیں کیا ملے گا کہ ملک رہے کی حکومت کہ آپ کہہ رہے ہیں خلیفہ نے تو ایسا کچھ نہیں کہا تاریخ بتاتی ہے تیز رفتار سواری بھیجی گئی خلیفہ کے پاس اور یزید نے ملک رہے کہ قبالہ لکھ گئے امنا دستخط کر کے وہاں سے بھیج دیا جب قبالہ آ گیا تو ابن زیاد نے عمر سعید کو بلا کے کہا یہ خلیفہ کی تحریر ہے اگر تم قتل حسین پہ آمادہ ہو جاؤ تو قتل حسین کو انجام دینے کے بعد ملک رہے تمہارا اس کی حکومت تمہاری ابن زیاد سے عمر سعید کہتا ہے مجھے ایک رات کی محلت چاہیے ایک رات کی محلت چاہیے تاریخ نے مندر لکھا ہے کہ رات بھر ٹہلتا رہا اور صبح ہوتے اس نتیجے پر پہنچا کہ جنت ہے ادھار ملک رہے ہیں نگ بہتر یہ ہے کہ نگ کو لے لیا جائے ادھار کو چھوڑ دیا جائے بہت توجہ چاہ رہا ہوں یہ فیصلہ کر کے آیا قتل حسین پہ آمادہ ہو گیا کربلا کا واقعہ گزر گیا لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ملک رہے کا قبالہ جیب میں رکھا رہ گیا رہ کے ایک دانہ بھی اسے نصیب نہ ہوا ایک دوسرا فیصلہ ہے جو کربلا کے میدان میں ٹہلتے ہوئے اگزازی لے رہا ہے شبِ آشور تک جو یزید کی فوج میں تھا شبِ آشور بیٹا آگے کہتا ہے اتنا مسترب تو میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا ہاتھ کو پکڑا لے کے گوشے میں گیا کر کچھ محسوس کر رہا ہے کہاں کچھ بچوں کی صدائیں ہیں کہ اس کا مجرم میں ہوں دیکھیں دونوں فیصلے ہیں نا اس کا مجرم میں ہوں میں حسین کو یہاں تک لے کے آیا بابا پھر کیا ارادہ ہے کہ یہ دنیا یہی چھوڑ دو حسین کی طرف چلتے ہیں سب کچھ چھوڑ کے وہاں سے یہاں آ گیا دونوں نے فیصلے لیے ایک کے فیصلے نے اسے قیامت تک کے لیے مردہ کر دیا دوسرے کے فیصلے نے قیامت تک کے لیے اسے زندہ کر دیا تو اب ایک جملہ کہوں کربلا سے دونوں کو ملتی ہے یزینیوں کو موت ملتی ہے حسینیوں کو خیات ملتی ہے سلامات بھیجے بر محمد و آل محمد سلامات بھیجے 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 کیا آیا ہو اس کی کامیابی کا کیا عالم رہا ہوگا وہ ایسا کامیاب ہے کہ اگر اس کے دل میں شائعہ بھی گزر جائے تو پھر قدرت اسے تسلی دیتی ہے سورہ دعا آپ کے سامنے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَدْدُحَا چڑھتے ہوئے سورج کی قسم وَلْلَيْلِ اِذَا سَجَا تَارِیخ رَاد کی قسم مَا وَدْدَاجَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا نَا پروردگار آپ کو بھولا ہے نَا وہ آپ سے ناراض ہے وَلَا لَا آخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْعُولَةُ اے میرے نبی آپ کے کام کی انتہا ابتدا سے بہتر ہوگی وَلَا سَوْفَ يَوْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرُدَا اور ان قریب ہم آپ کو ایسی چیز عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں قدرت نے کیا کہا وَدْدُحَا چڑھتے ہوئے سورج کی قسم وَلْلَيْلِ اِذَا سَجَا تَارِیخ رَاد کی قسم سورج تو روز چڑھتا ہے راتیں تو ہمیشہ تاریخ ہوتی قدرت کے عام دنوں کی قسم کھا گی کہہ رہی ہے ہم نے اگر تاریخ میں دیکھا تو دو ہی وہ حسین منظر ملے ہیں کہ جہاں پیغمبرِ اسلام اس اعتبار سے گئے ہیں کہ ایک کو بیت شرف سے قابے لینے گئے ہیں دوسرے کو گھر سے میراج پہ لینے گئے ہیں شاید قدرت اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہے وَدْدُحَا چڑھتے ہوئے سورج کی قسم اے میرے نبی جب تم قابے سے علی کو لینے گئے تھے وَلْلَيْلِ اِذَا سَجَا تَارِیخ رَاد کی قسم جب تم میراج میں نور سیدہ کو لینے آئے تھے مَا وَدْدَائِكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا میرے نبی میں نہ بھولا ہوں نہ آپ سے ناراض ہوں وَلَلَا آخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْعُولَا آپ کے کام کی انتہا ابتدا سے بہتر ہوگی شاید پروردگار نبی سے کہہ رہا ہے ذلع شیرہ میں چالیس کو دیکھ کے گھبرائیے کا نہیں غدیر کا سوال آپ کا مجموع بیٹھ کے آپ کا راستہ دیکھے گا ایک سلوات پہ جبر محمد وآل محمد وَلَا صَوْفَيُعْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَ انقریب آپ کا رب آپ کو ایسی چیز عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں دنیا اللہ کو راضی کرنے جاتی ہے اللہ اپنے نبی کو راضی کرنے جاتی ہے یہ کچھ ہی کائنات میں شخصیتیں ہیں جن کو اللہ راضی کرتا ہے یا نانا کو راضی کرتا ہے یا پھر جب باپ بستر پہ لیٹھتا ہے تو اپنی مرضی دے دیتا ہے اسے اور یا پھر اس گھر کے پنجتن کی آخری کڑی وہ فرق جب کربلا کے میدان میں آتے ہیں تو پھر جب پروردگار انہیں مخاطب کرتا ہے اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹا اس حالت میں کہ وہ تجھ سے راضی اور تجھ سے راضی یہ سند پروردگار قرآن میں امام حسین علیہ السلام کو دے رہا ہے یہی تک مسئلہ نہیں ہے اس کے حاجہ کی جو آیت ہے فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی اے حسین میرے بندوں میں آجا ہم اس کے بندے بننا چاہتے ہیں بتا نہیں بنتے کے نہیں یہ حسین ابن علی ہے کہ خدا کہہ رہا ہے حسین میرے بندے بن جا جنت میں جانے کی سب تمنہ کرتے ہیں لیکن پروردگار حسین سے کہہ رہا ہے فدخلی جنتی اے حسین میری جنت میں شامل ہو جا اب آپ غور کیجئے کہ جب انسانیت کا میعار اتنا بلند ہو اتنا بلند ہو اتنا بلند ہو تو پھر حسین کے چاہنے والوں کا کردار کتنا بلند ہونا چاہیے بہت توجہ جارہا ہے حسین کے چاہنے والوں کا کردار کتنا بلند ہونا چاہیے یہ جو فیس بک اور وارٹس اپ یونیورسٹی کے بیٹھے ہوئے کچھ سٹوڈنٹ ہیں جنہیں کچھ دوسرا کام نہیں ہے یہ اقوال معصومین کی روح بھی نہیں جانتے اور اس کے بعد بیٹھ کے کمنٹ یہ کرتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا اے سرکار آپ کی سمجھ یہی کتنی بڑی ہے آپ کتنا سمجھے ہیں اگر صحیح سے پوچھ لیجئے تو اپنے نام کے معنی نہیں پسند نہ ہے حقیقت یہ ہی ہے اگر ان سے ذرا سا زال سے زوزوات کا تلفز پوچھ لیجئے اور اس کے بعد تنقید کرتے ہیں مراجع کرام پہ تنقید ہوتی ہے مراجع کرام پہ ہم مراجع کرام کو ایسے ہی نہیں مانتے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں مراجع کرام کی تعظیم ہمیں تعظیم امام زمانہ کا سلیخہ سکھاتی ہے بھائی جسے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اگر ہم اس کی تعظیم نہیں کر سکتے ہیں تو جسے ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے اس کی تعظیم کیسے کریں گے یا علماء سے بدگمان کرنے والے افراد یا علماء سے نہیں بدگمان کر رہے ہیں یا مولا سے بدگمان کر رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی تھوڑا سا آپ لوگوں کی توجہ رہنا چاہیے کچھ ایسے ہیں جو آمادان یہ کام کر رہے ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ جو بیچارے جانتے ہی نہیں ہیں اپنے دل کی بات ہم نے لکھی اور نیچے لکھی ہے مولا علی نہ اس کا کوئی ریفرنس ہے نہ حوالہ ہے اب جو بیچارہ سامنے والا پڑھا ہے بات اس کے دل کی نیچے لام لکھا ہے مولا کہ انہوں نے سمجھا مولا کا قول ہے تصدیر بھی نہیں کہ ہی فاروٹ کر دیا مولا کا قول نہیں ہے تو یہ مولا کا بہتان ہو جاتا ہے کبھی اس پر بھی غور کیجئے بہتان ہو جاتا ہے معصوم پر بہتان لگانے والا مسلمان رہے سکتا ہے مولا کو مانتے ہیں تو پھر بیسے بنیے جیسے مولا چاہتے ہیں ایک جملہ کہتوں آپ مولا کو اپنی مرضی کے موت بنائیے آپ خود مولا کی مرضی کے بننے کی کوشش کی نہیں ہے ایک سلوات پہ جبر محمد و آل محمد اور جب ان کی مرضی سے بنیے گا ان کی مرضی سے تو پھر جب وہ اپنی مرضی سے بناتے ہیں تو کوئی نو درجے کا ایمان ہوتا ہے کوئی دس درجے کا ایمان ہوتا ہے اور اگر کوئی آ گیا آسری بستو میں بھی تو پھر وہ اتنے کریم ہیں کہ تنہا نہیں جانے دیتے بیشانی پر رومال بان دیتے ہیں کہ پورا محشر پہچان لے یہ کس کا باننے والا ہے کردار شرط ہے کردار ہونا چاہیے اور جنہوں نے ان کے کردار کو اپنا لیا وہ یہاں بھی کامیاب ہے وہاں بھی کامیاب ہے یہاں بھی کامیاب ہے وہاں بھی کامیاب ہے آپ تصور کیجئے کہ جو وقت کا سپر پاور ہے اور دوسری وہ طاقت ہے جس سے سارے عرب ملک ملکے لڑے تھے اور چھٹے دن شکست ہو گئی تھے اسرائیل عربوں کی اور اسرائیل کی جنگ چھٹے دن سارے عربوں نے ملکے ہدھیار ڈال دیا تھے اب آپ سوچ لیجئے جب چودہ سو سال کے بعد اس ترقی آفتہ دور میں یہ اتنے قلدل ہے کہ یہودیوں کے سامنے چھے دن نہ رکھ سکے تو یہ خیبر کیسے فتح کر پاتے ہیں چھٹے دن اسلحے ڈال دیا تھے اور چھٹے دن اسرائیل کی فتح کا اعلان ہو گیا تھا سارے عربوں کی ائر فورس تھی زمینی فوج تھی سارے اسلحے تھے لیکن چھٹے دن ہار گئے اس لیے کہ لڑنے جو گئے تھے وہ اس در سے وابستہ نہیں تھے جو انسان کو کامل بناتا ہے لیکن جو ادھر سے وابستہ ہے اسے یہ تہتیر دن تک لڑتے رہے لیکن اسرائیل کو گھٹڑوں کے بل دلت سے سلا کرنا پڑی ہے علی والوں نے ان کی شرطوں پر سلا نہیں کی دنیا میں بھی کامیاں اور آپ سوچئے اسرائیل مٹھی بر لوگ ہیں حکومتی فوج میں یہ ہے ایک پرائیویٹ آرمی ہے لیکن اس پرائیویٹ آرمی میں داخل ہونے کی بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ کی نماز شب نہ قضا ہوئی ہو آپ کی نماز شب قضا نہ ہوئی ہو تو جب امام کے جانے والے کی فوج میں جانے کے لیے شرط یہ ہے کہ نماز شب قضا نہ ہوئی ہو تو پھر سوچئے زمانے کے امام کی فوج میں جانے کے لیے کتنی شرطیں ہوگی کہنے نہ بڑا آسان ہے مولا آجائیے مولا آئیں گے تو کہاں رہیں گے رہیں گے کہاں دل میں رکھیے گاں جس میں حسد ہو جس میں کینہ ہو جس میں بغض ہو اس زبان سے پکاریے گا جس سے زیوتہ کی ہو جس سے جھوٹ بولا ہو جس سے عذیتہ دی ہو مومنوں کو شیعہ تو بڑی دور کی بات پیغمبر کی حدیث ہے المسلمون من سلم المسلمونہ بلحسان ویدے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے نہ زبان سے اسے عذیت ہو نہ آپ کے ہاتھ سے اسے عذیت ہو توجہ کر رہنا مسلمان ہونے کی بنیادی شرط یہ ہے کہ زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو عذیت نہ ہو تو پھر اگر آپ کی زبان سے آپ کے ہاتھ سے کسی علی والے کو عذیت ہوئی ہے تو مسلمان شاہر شیعہ ہونا بڑی دور کی بات ہے پہلے مسلمان کو بنیے پہلے شیعہ بنیے مسلمان بنیے پھر مسلمان بنیے گا تب درجے آگے آئیں گے اور جب ہن درجوں پہ پہنچتے ہیں تو پھر سنت ملتی ہے نو درجے کا ایمان دس درجے کا ایمان کل ایمان جب درجے باٹتا ہے تو پھر اپنے میار کے اعتبار سے باٹتا ہے اور یہ جو ہیں یہ کوئی معمولی شخصیتیں نہیں ہیں ہم اپنے سماج کے یہاں تو ماشاءاللہ سے بہت اچھے حالات ہیں لیکن عام طور سے جو ہم نے دیکھا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک شیشے کی چہار دیواری بنا دیں اور مولا اس کے اندر رہیں ہم مولا کے لیے راستے بنائیں گے مولا ہمارے لیے نہیں بنائیں گے شاید میری بات مزاج پہ گرہ گزرے مگر اس ممبر پہ آنے کے بعد میرا فرض ہوتا ہے کہنا ہم اپنے اعتبار سے جہاں آپ نے اپنے اعتبار سے مولا کو بنایا تو پھر یہ علی کہاں رہ گئی ہے آپ کی ہو گئے اگر ہم نے اپنے اعتبار سے واقعاتیں کربلا کو ترتیب دیا تو پھر یہ ہمارا ہو گئے ان کا تو نہیں ہوا وہاں کا تو عالم یہ ہے کہ چھ مہینے کا بچہ بھی حق کے لیے جان دیتا ہے مسکراتے ہوئے چھ مہینے کا بچہ میں نہیں ہوتی ہے وہاں مردی ہوتی ہے مولا کی اچھا بات آگئی ایک چیز اور کہہ دوں کبھی اس پر بھی غور کیا ہے سارے تاکرین سے آپ سنتے رہتے ہیں نا کہ جناب علی اسغر کی گردن پتیر لگا اور جناب علی اسغر مسکرہ دی ہے بڑی شوراہ کرام نے بڑے کلام کہیں بہت کچھ کہا ہے مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں لیکن ایک ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ ایک چھ مہینے کا بچہ ہمارے سماج کے اعتبار سے چھ مہینے کا بچہ جب کچھ جانتا ہی نہیں ہے اور اس بچے کی گردن پتیر لگے فطرت یہ کہتی ہے کہ اگر بچے کو ذرا سے بھی عذیت ہوتی ہے چیٹی بھی کٹ لے تو وہ روتا ہے لیکن کربلا کے میدان کے چھ مہینے کے بچے کی گردن پتیر لگا وہ بچہ رویا نہیں ہے مسکر آیا ہے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کیوں یہ جناب علی ازر کربلا میں کیوں مسکر آئے جہاں تک میں سمجھاؤں اس کی طرف لے چلنا چاہتا ہوں تاریخ میں تھوڑا سا پیچھے آپ کو لے چلنا چاہتا ہوں مولا کائنات کا دور آیا خلیفہ ابت جو مولا سے پہلے کا تھا اس دنیا سے جا رہا ہے لوگ جمع ہیں اس کے پاس اس لیے کہ خلافت کا سلسلہ ہی بدل دیا گیا تھا نا لوگ جمع ہیں آپ اپنے بعد کسے بنائیے گا فلا کو کہ قبیلہ پرستہ اسلام قبیلے کا ہو کے رہ جائے گا فلا کو بنائیے گا کہ دولت کا حریص ہے بیت المال کو اپنی جاگیر سمجھ لے گا فلا کو بلائیے گا کہ بڑا جنگ جو ہے اسلام جدال کا نام ہو کے رہ جائے گا تاریخ کہتی ہے اسی میں سے کسی نے پوچھا کیا اپنے بعد علی کو بنائیے گا جس اعتبار سے تنقید کے لباس میں تنقید تھی کہ یہ رہی تھی کہ ہر ایک میں کوئی نہ کوئی الزام لگے گا لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جیسے ہی مولا کا نام لیا گیا کچھ اور سمجھ میں نہ آیا ایک جملہ کا کہ وہ مسکراتے بہت ہیں بتوجہ چاہ رہو تاریخ ہے جب پوچھا گیا آپ کے بعد علی کا مسکراتے بہت ہیں ایک سائیکلوجس سے ماہرہ علم نفسیات سے پوچھا گیا کہ جملے کی تحلیل نفسی کیجئے یہ مسکراتے بہت ہیں کیا مسکراہت کوئی ہے وہ ہوتی ہے بتوجہ چاہ رہا ہوں انہوں نے جملہ سنا سننے کے بعد غور کرنے کے بعد کہتے ہیں نہیں مسکراہت کوئی عید تو نہیں ہے بلکہ مسکراہت تو چہرے کی زینت ہوا کرتی ہے مسکراہت انسان کے چہرے کی زینت ہوا کرتی ہے پھر تھوڑی دیر غور کرنے کے بعد کہا کہ ہاں یہ مسکراہت ایک صورت میں عید بن جاتی ہے بڑی توجہ چاہ رہا ہوں شاید اس ذاویہ سے نہ سوچاؤ کہا یہ مسکراہت ایک صورت میں عید بن جاتی ہے پوچھا گیا کب کہا اگر کوئی کسی کا گھر چھین لے اس کا حق مار لے اس کو عذیتیں دے تاکہ یہ مظلوم ظالم کے سامنے جائے روئے گڑ گڑائے اپنا حق مانگے لیکن سارے ظلم سہنے کے بعد ظالم اپنی جگہ پہ اٹھا رہے مظلوم اپنی جگہ پہ کھڑا مسکراہتا رہے تو اب یہ مظلوم کی مسکراہت مسکراہت ظالم کے دل میں نیزہ بن کے چھپتی رہتی ہے دنیا نے فاطمہ کا فتح چھین لیا علی کا حق لے لیا کہ علی روئے گڑ گڑائے لیکن علی روئے نہ گڑ گڑائے اپنی جگہ پھڑے مسکراتے رہے اب سمجھ میں آیا کربلا کا چھے مہینے کا علی کیا کہہ رہا ہے کہ جب تم سب کو چھیننے کے بعد میرے بابا کے لبوں سے مسکراہت نہ چھین سکے تو اس تیر وال کے تیر سے مجھ سے کیا سی چیز ہے ایک سلاوات پہ جبار محمد و آل محمد کردار ہے اس گھر کے پروردہ کردار جب کردار ایسے ہوتے ہیں تو پھر زمانے کا امام جب کربلا کی طرف دیکھتا ہے تو فرماتے ہیں بیابی انتو مومی ایک کربلا کے شہدہ میرے ماں باپ تم پر فیدا ہو جائے کون کہہ رہا ہے زمانے کا معصوم امام اپنے معصوم باپ کو فیدا کر رہا ہے کربلا کے شہدہ میں اگر دیکھئے تو قدرت کی طرف سے جو معصوم ہے وہ صرف سرکارے سے یہ دوش شہدہ ہے بہتر میں اکھتر غیر معصوم لیکن زمانے کا معصوم امام محسوس نہیں کر رہا ہے فرماتے ہیں بیابی انتو مومی آگے فرماتے ہیں یا لائی تنیک انتو ما کم فا فوضا فوضا نظیمہ کاش کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوتا اور اس عظیم درجے پر فائض ہوتا پاک ہو گئے تم اور پاک ہو گئی وہ جگہ جہاں تمہیں دفل کیا گیا آپ سوچئے کربلا میں حسین کے چاہنے والے کیسے تھے شاید یہی وجہ تھی کہ جب سرکارے سیدو شہدہ مقتل میں آئے ہیں جنگ کر رہے تھے تلوار چل رہی تھی آواز دیتے ہیں یا ابتال السفا و یا فرسان الحجاب مالی انا دیکن فلا تجیبونی اے میرے شیرو اے میرے بہادرو کیا ہو گیا میں تمہیں پکار رہا ہوں جواب نہیں دے رہے ہو شہدہ کی کٹی ہوئی گردنوں سے آواز آئی مولا موت نے مجبور کر دیا مولا اگر ستر بار بھی زندگی ملے دنیا حیرت کرتی ہے حسین نے سروتن کی جدائی کے بعد نوکے سنہ پر تلاوت قرآن مجھے حسین کی تلاوت پر کوئی ذات جب نہیں حسین بار اسے قرآن ہیں وہ نہ تلاوت کریں گے تو پھر کون کرے گا مجھے حیرت تو اس بات پہ ہے کہ جب حسین آواز دیتے ہیں تو کربلا کی یہ غیر معصوم شہدہ حسین کو پہچانتے بھی ہیں ان کے سوال کا مطلب بھی سمجھتے ہیں ان کے سوال کا جواب بھی دیتے ہیں یہ کربلا میں غیر معصوم شہدہ حسین کے سوال کا جواب نہیں دے رہے ہیں بلکہ بتا رہے ہیں کہ جب موت اور سروتن کی جدائی ہمارے ذہنوں پر اثر انداز نہ ہوئی تو بخار کے چندھٹ کے نبی کے ذہن پہ کیسے اثر ڈال سکتے ہیں یہ کربلا جو نبی کی عصمت کی جگہ جگہ دلیلیں دے رہا ایک چاہنے والے کہی سال سواب کی مجلے سے یقیناً بڑا صدمہ ہوتا ہے خاص طور سے بیٹوں کے لیے اور بیٹیوں کے لیے بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے جب باپ کا سایہ گلدر اس سر سے اُٹھ جاتا ہے کربلا کا میدان نہ ہوتا تو ہمارے لیے برداشت کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ کربلا ہے جو ہر جگہاں اوپر ہمیں صبر کی تلقی نکلتی ہے حسین ابن علی تاریخ میں بھائی بہن جیسے حسین اور زینب ہیں کو جواب نہیں ملتا تاریخ نے منظر لکھا ہے اثرِ آشور سے پہلے رخصتِ امامِ حسین سے پہلے کربلا میں جنابِ زینب کو غش پر غش آ رہے تھے لیکن جب بھائی رخصتِ آخر کے لیے آیا ہے اور بھائی نے کہا یا اختا لا تنسینی فینا فیلتِ اللہ اے بہن مجھے نمازِ شب میں فراموش نہ کرنا تو اب تاریخ لکھتی ہے کہ اب بی بی زینب کو کوئی غش نہیں آیا ہے شہزادی اے حساس ہے ذمہ داری اب بی بی کو کوئی غش نہیں آیا ہے حسین رخصتِ آخر کے لیے درِ خیمہ پہ آئے درِ خیمہ پہ کھڑے ہو کے آواز دیتے ہیں یا زینب و یا امِ کلسوم یا رقیت و یا سکینہ علیکم نمین السلام زینب تم پر میرا آخری سلام رقیت تم پر حسین کا آخری سلام سکینہ تم پر حسین کا آخری سلام بہن درِ خیمہ پہ آگئی بچن جملے اور آپ کی زحمت تمام ہے بہن درِ خیمہ پہ آگئی اے بھائی بی بیاں چاہتی ہیں کہ ایک دائرہ بنالے حلقہ بنالے آپ اس کے درمیان سے ہو کے گدر جائیے حسین خیمہ میں آئے بی بیوں نے دائرہ بنایا حلقہ بنایا عجب نہیں جب حسین روان کے سامنے پہنچیوں علی اکبر یاد آگئے ہو لیلہ کے سامنے پہنچیوں علی اکبر یاد آگئے ہو عجب نہیں حسین نے امہ فروا کو دیکھا اور قاسم یاد آگئے ہو حمید کہتا ہے جب حسین رخصت ہو رہے تھے خیمہ کا پردہ کبھی اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا ایسا لگتا تھا جیسے بھرے گھر سے کسی جوان کا جنادہ نکل لاؤ جزاکم اللہ خیر الجزا خدا کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم مظلوم کربلا کے لیجے حسین رخصت ہو کے آئے درہ سے وہاں پہ کھڑے ہوئے اس پہ باوفا کھڑا ہوا ہے حسین چاہتے ہیں کہ سوار ہو مگر اب قاسم نہیں ہے اب باز نہیں ہے آنو محمد نہیں ہے بقال میرانیس حسین جب کہ چلے بعد دو پہرن کو نہ تھا کوئی جو سمحالے رکابے توسن کو حسین چھپ کے کھڑے تھے جھکائے کردن کو سکینہ جھاڑ نہیں تھی اب آگے دامن کو نہ آسرا تھا کوئی شاہے کربلائی کو فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو زینب نے حسین کو سوار کر دیا اے بھائی اگر قاسم نہیں تو بہن ہے اگر انہو محمد نہیں تو زینب ہے اگر اب پاس نہیں تو زینب ہے بھائی جاؤ خدا حافظ حسین چلنا چاہتے ہیں مگر راہوار آگے نہیں وفتا حسین کہتے ہیں میرے اس پہ باوفا میں جانتا ہوں تو صبح سے بہت تھک چکا ہے مگر یہ میری آخری سواری ہے مجھے مقتل تک پہنچا دے اس پہ باوفا نے قدموں کی طرف اشارہ کیا اب جو حسین نے جھکے دیکھا چار سالہ کمسند بچی گھوڑے کے سموں سے لٹی ہوئی بین کر رہی ہے اے میرے بابا کے گھوڑے جو صبح سے مقتل گیا وہ واپس نہ آیا جزاکم اللہ جزاکم اللہ حسین گھوڑے سے اترے بچی کو اٹھایا سینے سے لگایا اے سکینہ ہمیں رخصت کر چکی ہو کہ بابا ایک بار سینے سے اور لگا دیجئے میرزا فرماتے ہیں سکینہ کہتی ہے نیند آئے گی جب آپ کی بھو پاؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا فرمایا نکلتی نہیں سہدانیا باہر سینے پس اُلائے گی تمہیں رات کو مادر کہنے لگی سوئیں گے کہا پھر علی اصغر شاہ نے کہا بس در نہ کرو اس عبتے میں تم پر وہیں سوئیں گے بی بی کہنے لگی بس دیکھ لیا آپ کبھی پیار میں آپ سے بولوں گی ناوی آشہ ابرار اچھا ناگر کیجئے گا جلد آنے کا اقرار مر جائے گی اس شب کو تڑپ کر یہ دلوگار کیسی ہے یہ باتیں میرا دل روتا ہے بابا گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا اصغر کبھی ساتھ آپ کے اب تک نہیں سوئے بہلا لیا اممہ نے اگر چوک کے روئے شفقت یہ مجی پر تھی کی بیچے انہوئے چیتے رہے فردان کہ سب لگتے جگر ہیں میں آپ کی بیٹی ہوا اممہ کے پسر ہے حسین نے بیٹی کو دلسا دیا اب دو جملے اور ذہمت تمام ہے حسین مقتل میں گئے سر کٹا کے سونے تیاری کر رہے ہیں ادھر جناب زینب جب کافی دیر ہو گئی نا تو یہ بہن نکلی ایک چیلے پا کے کھڑے ہو کے آواز دے رہی ہیں انتاظی کیا تو ہی میرا بھائی ہے بہن کے کانوں بہن کی آواز بھائی کے کانوں سے ٹکرائی تاجت کو جمع کیا کوہنیوں گبل آنکھوں سے اشارہ کیا اے بہن واپس خیمے میں جاؤ زیمرہ خیمے میں واپس پہنچی زمینے کربلا لرزنے لگی فرات کا پانی نیزہ اچھلنے لگا منادی کی ندا اللہ کو دلال حسین و بے کربلا سید سجاد کے خیمے میں آئی اے میرے لال یہ کیا عالم ہے اے بھوپی اممہ خیمے کا پردہ ہٹائیے اب جو پردہ ہٹا نوکے نیزہ پر بات کا سر آواز بھی السلام علیکہ یا باب اللہ السلام علیکہ یا نسول اللہ اے بھوپی اممہ بابا قدر اے بھوپی اممہ ہم یطین اے بھوپی اممہ بابا قدر تاہیہ بھوپی اممہ بھوپی اممہ کے لئے موسیقی 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 موسیقی